مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی ہندوستان میں مہنگائی نے عام لوگوں کی جیبوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے تیل کمپنیوں نے الپی جی گیس لینڈر کی قیمت میں ایک سو دو روپے پچاس پیسے کا اضافہ کیا ہے یہ خیمتیں ونیس کلو گرام کمرشل سلینڈر پر آج بڑھایا گیا ہے خیمت میں اضافہ کے بعد دہلی میں نیلے رنگ کے اس سلینڈر کی نئی خیمت دوہزدار تین سو پچپن روپے پچاس پیسے ہو گئی ہے ونیس کلو کا کمرشل سلینڈر اب دوہزدار تین سو پچپن روپے پچاس پیسے میں دستیاب ہوگا پہلے اس کی خیمت دوہزدار دو سو تیر پن روپے تھی ساتھ ہی پانچ کلو کے الپی جی سلینڈر کی خیمت میں فیلحال چھس سو پچپن روپے ہے ایک ماہ قبل یکم اپریل کو الپی جی سلینڈر کی خیمتوں میں دو سو پچاس روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اس سے قبل یکم مارچ کو ونیس کلو کے کمرشل گیس سلینڈر کی خیمت میں اکس سو پانچ روپے جبکہ بائیس مارچ کو نو روپے کا اضافہ کیا گیا تھا گویشتہ کچھ دنوں سے کرونا کے بڑھتے کیسس نے ایک بار پھر حکومت کی تشویش میں اضافہ کر دیا ہے وزارت صحت کی جانب سے آج یکم میکو جاری آدھا دو شمار کے مطابق گویشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہندوستان میں کوئیٹ کے تین ہزار تین سو چوبیس نئے کیسس درج میں ہیں تاہم کل کے مقابلے میں آج کے کرونا کے کیسس میں دس فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسس کی تعداد ونیس ہزار ویانو ہو گئی ہے اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آج کرونا کے نئے کیسس میں معاملی کمی درس کی گئی ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے چالیس مریض بھی انتخال کر گئے ہیں جس سے ہمواد کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ تیویس ہزار آٹھ سو تیریالیس ہو گئی ہے ریاست مدیہ پردیش کے کھرگون میں دو اور تین میں کو نافیز کرفیو کی وجہ سے عید الفطر کی نماز بھی گھر میں ادا کرنی پڑے گی کھرگون کے ایڈیشنل ڈسٹرک میریسٹریٹ سمیر سنگھ مجلدہ نے کہا کہ اس بار عید کی نماز گھر پر ادا کی جائے گی یہ بھی بتایا گیا کہ اکشے ترتیا اور پرشو رام جہنتی پر زلے میں کسی بھی پرگرام کو منقید کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دس اپریل کو رام نیومی جلوس کے دوران پتھراؤ کے واقعے کے بعد شہر میں اچانک تشدد بھڑک اٹھا تھا ایڈیشنل ڈسٹرک میریسٹریٹ نے مزید بتایا کہ یکم میں یعنی آج صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بے کے درمیان نرمی دی جا رہی ہے ایڈی ایم نے کہا حکم جاری کیا گیا ہے کہ دکانیں کھلی رہیں گی اور امتحان میں شرکت کرنے والے تلوہ کو پاس دیا گیا دس اپریل کو ہوئے تشدد میں پولیس اہلکاروں سمیت اتدید افراد زخمی ہو گئے تھے جب جلوس کے دوران لوگوں کے گروپوں نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا تھا امیشٹریٹ کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مدیہ پرزش کے کھرگون میں دو اور تین میں کو کرفیو برخرا رکھا جائے گا اور اس میں نرمی نہیں دی جائے گی اور مسلمانوں کو عید کی نماز گھروں میں ادا کرنی پڑے گی بیہار کے دربھنگا میں افتار پارٹی کو لے کر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے یہاں لالیت نارائین مطلعہ یونیورسٹی کیمپس میں نماز کے ساتھ افتار پارٹی کا انخاط کیا گیا جب اکیل بھارتیہ ودیارتی پریشت کے کارکونوں کو اس بات کا علموا تو انہوں نے احتجاج شروع کر دیا موقع پر ہنگام آرہی کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ کو الیٹ کر دیا گیا اے بیوی پی کے کارکونوں نے وائس چانسلر اور ریجسٹرار کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک نیا تنازہ کھڑا کر دیا دربھنگا کے یونیورسٹی کیمپس میں نماز کے ساتھ افتار پارٹی کا معاملہ اب سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے اے بیوی پی کے کارکونوں نے یونیورسٹی کیمپس میں وائس چانسلر اور ریجسٹرار کے خلاف مظاہرہ کیا تنظیم کے طلبانے وائس چانسلر کے دفتر کے قریب صد بھدی مہا یاگیا کا احتمام کیا اور ایک ہون کیا گورکپور میں گورکنات مندیر کے سیکریٹی اہلکاروں پر حملہ کرنے کا ملزم مرتضہ آئی ایس آئی ایس کے دہشتگرد اور پروپاگنڈا کارکون مہندی مصود سے رابطے میں تھا اتفردیش کے ایڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار نے یہ بات کہی ہے پرشاند کمار اتوار کو گورکنات مندیر کیس کے سلسلے میں اتفردیش انجداد دشتگردی اسکوائٹ کی تحقیقات سے متعلق حقائق بتا رہے تھے اس دوران انہوں نے بتایا کہ ملزم کا ارادہ اسلحہ چھین کر بڑی کاروئی کرنا تھا ایڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار نے آج یعنی یکوم میکو انجداد دشتگردی اسکوائٹ نے اپنے تفتیش کے دوران ملزم کے پاس موجود مختلف آلات اور سوشل میڈیا ہینڈلز کا تذیہ کیا اتفردیش ایٹی ایس کے ذریعہ ملزم احمد مرتضہ ابباسی سے تفتیش کے بعد پولیس افتر نے کہا ڈیٹا کا تذیہ کیا گیا اس کے متدد ای ایڈوائسز پر اس کے مختلف سوشل میڈیا ایکانز جیسے جی میل ٹویٹر فیس بک اور ای ویلٹس کا تذیہ کیا گیا اس کے اس کی تحقیقات میں یہ بھی انکشاف آئے کہ ملزم نے اپنے بینک کھاتوں کے ذریعے تقریبا سارے آٹھ لاکھ ہندوستانی روپے بھیجے تاکہ وہ یوروپ اور امریکہ کے مختلف ممالک میں دائش کے حامیوں سے متعلق تنظیموں کے ذریعے آئی ایس آئی ایس کی دہشتگردانہ سرگرمیوں کی حمایت کریں اتفردیش مدرسہ ایڈوکیشن بوٹ کے صدر نشین افتقار احمد جاوید نے غیر مسلم افراد کی جانب سے محض گرانٹس حاصل کرنے کے لیے مدرسے چلانے کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا ہے جاوید نے کہا کہ قانونی طور پر غیر مسلم افراد کو مدرسے چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ اسلامی موضوعات پر تعلیم نہیں دے سکتے ان کے پاس اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی تہا مدرسے تمام انسانوں کے لیے کھلے ہیں اور تمام عقائد کے لوگ ان میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ مدرسے مالی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ سخت اصلاحات سے گزر رہے ہیں دیگر الفاظ میں انہیں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں مدرسے کی تعلیمی نظام میں بد انوانیوں پر روک لگانے کی ضرورت ہے غیر مسلم افراد کی جانب سے مدرسے چلانے کے نتیجے میں سرکاری فنس کا بیجا استعمال ہو سکتا ہے دو سال قبل دہلی میں ہوئے فرقیوارانہ فساد کے ایک معاملے میں دہلی پولیس تین مرضبہ چارشیٹ داقل کر چکی ہے اور کئی نئے لوگوں کو ملزم بھی بنایا گیا ہے جس پر وکیل دفاع نے دلبرداشتہ ہو کر کہا کہ چارشیٹ اور الزامات ہونے میں مجھے لگتا ہے کہ کئی سال گزر جائیں گے عدالت شیخ فیضان کے مقدمے کی سماعت کر رہی تھی جس میں دفاعی وکیل نے دفعہ 91 اور 207 سی ایر پی سی کی درقوات لگائی ہے اور سرکاری وکیل سے تحریری طور پر جواب دینے کو کہا ہے مگر سرکاری وکیل نے تحریری طور پر جواب دینے سے انکار کر دیا اس معاملے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا وکیل دفاع رخصہ رحمت نے بتایا کہ پولیس نے اس معاملے میں تیسری مرتبہ چارشیٹ دماغ کی ہے پہلے اصل چارشیٹ داخل کی اس کے بعد سپلیمنٹ چارشیٹ اور اب سیکنڈ سپلیمنٹ چارشیٹ داخل کی ہے جس میں پولیس نے کئی نئے لوگوں کو ملزم بنایا ہے اب اس معاملے میں کل چوبیس ملزمین ہو گئے ہیں جن میں گلفشاں اور تسلیم بھی شامل ہیں ان تمام لوگوں کو پھر چارشیٹ کی کاپی دی گئی ہے پھر سے نئے الزامات آئیت کیے گئے ہیں دو سال بعد نئے ملزم بنائے گئے ان پر کیا کیا الزامات ہیں وہ بتائے گئے ہیں پولیس نے اس طرح سے اس معاملے میں ختم نہ ہونے والے مقدمے بنائے ہیں اس میں وقت کی کوئی میاد مقرر نہیں ہے اس طرح تو کیس ختم ہی نہیں ہوگا ملزم جیل میں ہی مر جائیں گے سبھی ریاستوں کے حضراء اللہ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسوں کے مشتری کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا انوی رمنہ نے آئین میں جمہوریت کے تینوں آزا کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ فرائز کی انجام دہی کے دوران ادارے لکشمن ریکھا کو عبور نہ کریں انہوں نے حکومتوں کے ذریعہ بار بار عدالتی فیصلوں کو نظرانداز کرنے پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کو صحت مند جمہوریت کے منافع خرار بیا ریلی کے جہانگیرپوری علاقے میں فرقرانہ فساد کے دو ہفتے بعد بھلے ہی علاقے میں اب حالات معامل پر آ گئے ہیں مگر اقلیتی طبقے کے لوگوں کی گرفتاری کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے دوسری جانب جامعہ مجید کی جانب سے ایک راستہ بھی کھول دیا گیا ہے ایک مقامی شخص نے بتایا کہ حالات تو اب بہتر ہیں اور علاقے میں پہلے کی طرح بھائی چارہ خائم ہو گیا ہے لیکن پولیس کی ایک طرفہ کاروائی کی وجہ سے اقلیتی طبقے کے لوگوں میں ڈر اور قوف کا ماحول ہے پولیس کی چھاپا مار کاروائی نشاندہی اور گرفتاری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے بولیوڈ اداکارہ جیکلین فرنانڈیس کی ساتھ کاروائی مالیت کی ملکیت عبوری طور پر ضبط کر لی ہے یہ کاروائی اس بنیاد پر کی گئی ہے کہ سکے چندر شیکر نامی مجرمانہ سرگریموں کے ملزم نے اداکارہ کو کاروائی کے دہائف دیے تھے اور ایڈی کو شباہ ہے کہ یہ دہائف ہفتہ وصولی اور دیگر جرائم کے ذریعے حاصل کی گئی رقم سے خریدے گئے تھے چندر شیکر سے تعلقات کے مطالق ایڈی جیکلین فرنانڈیس سے کئی مرتبہ پوچھتاچ کر چکی ہے اگرچہ اداکارہ کو اب تک اس معاملے میں ملزم نہیں بنایا گیا ہے لیکن تفتیشی ایجنسی نے اب تک انہیں کلین چیٹ بھی نہیں دی ہے ذرائع کے مطابق جیکلین کو مجرمانہ سرگریموں بشعمل ہفتہ وصولی کے پیسوں سے فائدہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ان کی ملکیت ضب کی گئی ہے اور اداکارہ کے ہندوستان سے باہر جانے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے ملکی موجودہ صورتحال مسلمانوں کے لیے ایک کڑی آزمائش کی معنی تھے جہاں سماج دشمن اور شرپسن اناصر فرقہ پرستی کا زہر گھول کر مسلمانوں کو نہ صرف مالی طور پر کمزور کرنے کی سادش کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے سماجی بائیکارٹ کا بھی منصوبہ بنا رکھا ہے لیکن نہ تو مسلمان بھگوہ ذہنیت کے حامل ہم نواؤں کی سادشوں سے کمزور پڑیں گے اور نہ جمعت ظلم کا شکار مسلمانوں اور ناگہنی آفات سے متاثرہ برادران وطن کی خدمت میں کوئی کمی آنے دے گی ان خیالات کا اظہار جمعت علمہین محمود مدنی کی مہاراشتہ اکائی کے صدر حافظ نظیم صدیقی نے کی حافظ نظیم صدیقی کے بقول ملک میں فرقہ پرستی کا زہر گھول دیا گیا ہے جبکہ مسلمانوں کے تئی نفرت کو گھرگر پہنچانے کا سلسلہ ہنس جاری ہے ان حالات میں جماعت کی ذمہ داری دگنی ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ مولانا محمود مدنی کے زیر سرپرستی قدمت قلق کو مزید ٹھوس طریقے سے انجام دینے کے لیے لاہی عمل تیار کیا جارہا ہے شمال مغربی اور وسطی ہندوستان میں ونیس سو ایسویں کے بعد سے اپریل میں اس سال سب سے زیادہ اوسط آزم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور میہ کے مہینے میں بھی کوئی راحت حاصل نہیں ہوگی میں کوہ مسلمیات نے یہ بات بتائی انڈیا میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل مہا پاترہ نے میہ کے مہینے کے لیے درجہ حرارت اور بارش کے امکانات پیش کرتے ہوئے کہا جنوبی جزیرہ نمہ کے علاقوں کو چھوڑ کر میہ میں زیادہ درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے ملک کے شمال مغربی اور وسط ہندوستان میں ایک سو باویس سال کا سب سے گرم اپریل کا مہینہ ریکارڈ کیا گیا سابق سرکاری ویب اور سابق رکنے اسیملی پی سی جارج نے کیرالا میں غیر مسلموں سے یہ کہتے ہوئے ایک تنازہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ریسٹورنٹس کا بائیکارڈ کریں اندپوری ہندو مہا سمیلن کے تحت منقلدہ ایک پریگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیرالا کانگریس کے سابق سیاستدان نے الزام لگایا کہ مسلمانوں کی طرف سے چلائی جا رہے ہیں ریسٹورنٹس میں بیچی جانے والی چائے میں نامردی پیدا کرنے والے خطرے ملائے جا رہے ہیں اور ملک کی آبادی پر کنٹرل کی امید میں مردوں اور عورتوں کو بانچ بنانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے ان ریمارکس کی مضمت کرتے ہوئے کانگریس نے ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ جارج کے خلاف سخت کاروائی کریں ریاستی اسمبلی کے خائد اپوزیشن وی ڈی سٹیشن نے الزام لگایا کہ فرقالانہ کشیدگی پیدا کرنے اور سماج میں انتشار پیدا کرنے کے ارادے سے یہ بیان دیا گیا ہے انڈین یونین مسلم لگ کی یوت ونگ مسلم یوت لگ نے ریاستی پولیس کے سربراہ کو ایک درخواست پیش کرتے ہوئے جارج کے خلاف خانونی کاروائی کا مطالبہ کیا بی جے پی لیڈر ساکشی مہاراج نے کہا ہے کہ جس طرح لارڈ رام اور لارڈ کشن کو دھنوش اور صدرشن چکڑ سے جوڑا جاتا ہے اتہ پردیش کے چیف نشتر یوگی عدیت اینات کے پاس بلڈوزر ہے جس کے ذریعے مافیا کی غیر خانونی املاک کو انہدیم کیا جا رہا ہے انہاو کے رکنے پارلیمنٹ نے کہا کہ اتہ پردیش کے 99 فیصد شہری غیر خانونی املاک کے انہدام کے لیے بلڈوزر کے استعمال سے خوش ہیں ایک خان کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ساکشی مہاراج نے یہ بات کہی مہاراشتہ کے شہر دھولیا میں گوشتہ دنوں تلواروں کا زقیرہ پکڑا گیا تھا اس کے بعد آج ناندیر میں بھی تلواروں کا زقیرہ پکڑے جانے کے بعد لوگوں کی تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے گوشتہ کئی دنوں سے ناندیر پولیس غیر خانونی اصلاح رکھنے والوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے شیوازین اگر پولیس ٹیشن کی کرائم انویسٹیگیشن ٹیم نے ایک آٹو میں لے جا رہے پچیس تلواریں ضبط کی ہے اس سلسلے میں دو افراد کے خلاف مختمہ دشک لیا گیا ہے ناندیر کے بلڈر سنجے بیانی کے قتل کے بعد پولیس ناندیر زلا اور شہر میں غیر خانونی ہتیار رکھنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کر رہی ہے افغانستان کی حکومت نے ماہ شوال 1443 ہجری کا چاند نظر آنے کا اعلان کرتے ہوئے آج ملک بھر میں عید الفطر منانے کا اعلان کیا افغان میڈیا ریپورٹ کے مطابق افغانستان کے مختلف علاقوں سے ماہ شوال کے چاند کی شہادت محصول ہوئی جس کے بعد حکومت نے آج عید الفطر منانے کا اعلان کیا اور یہاں پر عید الفطر منائی جا رہی ہے افغان طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے بھی چاند نظر آنے کی تصدیق کرتے ہوئے سرکاری علامیات جاری کیا سعودی عرب میں ماہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا جس کے بعد آج یکم میں کو تیسوہ روزہ ہے عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب سمیت خلیجی مالک میں دو میں بروز پیر کو عید الفطر منائی جائے گی شوال کا چاند نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے اتوار کو تیسوہ روزہ رکھا گیا ہے سعودی عرب میں روید کی تلاش کے لیے سرکاری کامیٹی کی بیٹھکوی جبکہ سپریم کورٹ کے حکم پر شہریوں نے بھی ماہ شوال کا چاند تلاش کیا سرکاری کامیٹی کے اجلاس میں ماہرین فلکیات علماء مشایق اور دیگر نے شرکت کی قطور دوربینوں کی مدد سے آسمان کا جائزہ لیا اور مقررہ وقت قطم ہونے پر چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا سعودی عرب میں مجید حرم اور مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ونتیسویں شب کو تراویہ اور قطم قرآن کی دعا کے روح پرور استعمال دیکھے گئے لاکھوں فرزندہ نے اسلام نے حرمین شریفین میں تراویہ اور قطم قرآن کی دعا میں شرکت کی ہے سرکاری خبرسائن ایجنسی اس پی اے کے مطابق حرمین شریفین کے ایمانے قبل اول مسجد اقصہ کی آزادی اسلام اور مسلمانوں کو آزمائش کے بھمر سے نکالنے دنیا بھر کو درپیش آفات و مسائب سے نجات دلانے مسلم ممالک کے درمیان اتحاد و اتفاق اور انہیں تفرقہ و انتشار سے نکالنے کی دعائیں کی ہے تلانگانہ کے وزیرالہ کھیچ اندر شکران نے سابق صدر نشین وقبوٹ محمد سلیم کو ریاستی حج کمیٹی کا صدر نشین بنانے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق آج چیف نشٹر نے محمد سلیم کے نام کو منظوری دی سابق میں دو مرتبہ وقبوٹ کے صدر نشین اور ایک مرتبہ رکن قانونساز کانسل کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں کیسی آر نے صدر نشین وقبوٹ کی حصے سے محمد مسیح اللہ سابق صدر نشین حج کمیٹی کے نام کو منظوری دے دی رات دیر گئے جیو نمبر پچیس جاری کیا گیا محمد مسیح اللہ خان کو ایمیننٹ مسلم کے زمرے سے بوٹ کا رکن نامزد کیا گیا ہے ٹی آر اس کے رکن قانونساز کانسل محمد فاروق حسین جو ایمل سی کے زمرے سے بوٹ کے رکن منتقی ہوئے ہیں وہ بھی صدر نشین کے عہدے کے لئے کوشش کر رہے تھے لیکن ذرائع سے پتا چلا ہے کہ محصیح اللہ کے نام کو کیسی آر نے منظور کر لیا ہے آئندہ دو تین دن میں حج کمیٹی کے مزید عراقین کے ناموں کو خطیت دینے کے بعد حکومت کی جانب سے محمد سلیم اور حج کمیٹی کے دیگر ارکان کے تقرر سے متعلق اعلان کیا جائے گا تلانگانہ کی وزیر تعلیم بیس سبیتہ انرا ریڈی نے کہا کہ ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پرگرام کے تحت شروع کردہ کاموں کو بارہ جن سے قبل مکمل کر لینے کی زلہ کلیکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پرگرام کے لئے تشکیل شدہ کابینی سب کمیٹی کا آج اجلاس منقید وا اس اجلاس میں کابینی سب کمیٹی کی صدر نشین سبیتہ انرا ریڈی کے علاوہ کمیٹی کے عراقین تارک رامہ راو چیف سیکریٹری کے علاوہ مختلف محکومن کے علاوہ دیدار بھی اس موقع پر موجود تھے کابینی سب کمیٹی کے اجلاس میں سرکار اسکولوں میں بنیادی سوہلوتنگی فراہمی کے سلسلے میں شروع کردہ ہمارا گاؤں ہمارا اسکول پرگرام کی ملاوری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تلگانہ کی پولیس ان گاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن پر ہنوس کئی چالانہ زیرلتوا ہے اس خصوص میں جلد ہی خصوصی مہیم چلائی جائے گی حالی میں ریاست حکومن نے ریاست کی گاڑیوں پر زیرلتوا چالانات کی ادائیگی کے لیے سہولت فراہم کرتے ہوئے ان پر سبسیڈی کی پیشکرش کی دی اس پیشکرش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 45 دنوں میں کئی افراد نے اپنی گاڑیوں کے زیرلتوا چالانات ادا کر دیئے تھے تاہم انوز تقریباً 30 فیصد چالانات زیرلتوا ہیں جس کے پیشن نظر پولیس اب ایسی گاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں چالانات ادا کرنے والی گاڑیوں میں سے تقریباً 65 فیصد کاریں تھی اس سبسیڈی کے قتم ہونے کے بعد بھی مزید 30 فیصد موٹر سائیکل اپنے چالانات ادا کیے بغیر سڑکوں پر گھوم رہے ہیں ان کے خلاف خصوصی مہیم چلانے کے لیے پولیس تیار ہے عید الفطر کی آمد قریب ہے ایسے میں جہاں ایک طرف خوشو و خضوک کے ساتھ عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے وہیں دوسری جانب ہیدر آباد میں قریداری بھی اروج پر دیکھی جاری ہے زیادہ دو سال بعد اس طرح کی رونقیں دوبارہ واپس لوٹ آئی ہے جس نے عید کی خوشیوں کو دوبارہ کر دیا ہے خاص طور پر پرانے شہر ہیدر آباد کے تاریخی چار منار لارڈ بازار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رات کے وقت بھی قریداروں کا حجوم دیکھا جا رہا ہے یہ علاقہ رات کے وقت بھی دن کا منظر پیش کر رہا ہے عید جون جون قریب آ رہی ہے سہر تک بازار کھلے نظر آ رہے ہیں بزرگ بچے تمام عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے کپڑوں کے ساتھ ساتھ دیگر اشیاء قریدتے نظر آ رہے ہیں صدق الہین مجلی سے تیاز المسلمین وہ رکنے پارلیمنٹ حضراباد اسعودین اویسی اور انگاباد کے دورے پر ہیں انہوں نے رکنے اسمبلی امتیاز جلیل کی ریاحشگاہ پر روزہ افتار میں شرکت کی اس دوران اویسی نے لارڈی سپیکر کو لے کر بی جے پی شیف سینہ پر حملہ کیا اویسی نے کہا جب بی جے پی شیف سینہ اختیدار میں تھے انہیں لارڈی سپیکر کے مسئلے کا احساس نہیں تھا بی جے پی نفرت کو ہوا دے رہی ہے راج تھاکرے صرف نفرت کے اس ادارہ سازی کو فروق دے رہے ہیں اویسی نے کہا مسلم کمیونٹی کو اجتماعی طور پر سزا دی جاتی ہے ریاستوں پر اب جمہوریت نہیں بلکہ بولڈوزر کی حکمرانی چل رہی ہے عصودین اویسی نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان جنونی ہو جائے گا تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا اے آئی ایم ایم کے سربراہ نے کہا امن وہ امان سب سے اوپر ہے اس کے ساتھ گر بڑ کرنا درست نہیں مہاراستہ میں امن برقرار رکھنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے تو یہ تھا آج کا خبر نامہ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو میں محمد اسلام اسے نواب سب سے اجازت طلب کرتا ہوں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ